اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے فضل و کرم سے خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عز و عدل آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن کا یہ باکمال وظیفہ جو صرف آج کے بدھ کا نہیں بلکہ زندگی میں جب بھی بدھ کا دن آئے تو اس وظیفے کو کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا قرآن مجید فرقان احمید کی ایک صورت ہے جسے ایک مرتبہ صرف پڑھنا پھر دیکھنا اللہ کریم کتنا کرم فرماتے ہیں ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ دنیا کی تمام سہولتوں کو پاس سکے لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان سہولتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ تعالی نے رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ایک طریقہ اختیار کیا ہے کسی کو زیادہ ملتا ہے تو کسی کو کم ملتا ہے کسی کو بہت ہی زیادہ ملتا ہے اور کسی کو بہت ہی کم ملتا ہے اور وہ کسی کو گزارے لائک ایسا کیوں ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا ایک امتحان ہے وہ تھوڑا دیکھ کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے اور وہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس کے بعد بندے کے اطوار بدلتے ہیں یا پھر وہ میری طرف واپس پلٹ کر آتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کمائی ضرور جتنا زیادہ کما سکتا ہے کمائی لیکن حلال طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت ضروری ہے اور کوئی بھی ایسا شعار کا راستہ جس کے ذریعے آپ دولت آسانی سے کما سکتے ہیں یاد رہے کہ اس طرح وہ دولت آسانی کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہر حال میں اللہ کے آنس سیدہ ریز ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جتنا عطا کیا وہ کافی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ایسی آیات بھی اتاری ہیں کہ جس کے بارے میں علماء جائے پھر جس کے بارے میں عاملین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مخصوص طریقے سے کیا جائے عمل تو اس کے وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے ایسے ہی کچھ عمال بھی ہیں کہ جس کے وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے عمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کی جائے اور کسی بھی حالت میں نماز نہ چھٹنے پائے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہر وقت انسان باوضو رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی انسان کے رزق میں بے تعاشا اضافہ فرماتا ہے اس کے ساتھ اگر انسان استغفار کرتا رہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالی پانچ نعمتیں دیتا ہے جن میں سے ایک نعمت رزق میں اضافہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمال ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان پر اللہ تعالی رزق کی فراوانی کر دیتا ہے ضروری نہیں کہ یہ رزق کی فراوانی پیسوں کی صورت میں ہو بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جتنا دیتا ہے اسی میں برکت پیدا کر دے اور اسی کی تمام ضروریات اسی سے پوری ہو جائیں مثال کے طور پر ایک شخص دس آزار روپے کماتا ہے تو اس میں اس کے گھر کے تمام اخراجات پورے ہو جائیں اور ایسا ممکن ہے مثال کے طور پر ایک شخص لاکھ روپے کماتا ہے لیکن اس کے پیسے کا زیادہ ایسا بیماریوں اور ڈاکٹروں کے پاس جاننے میں لگ جاتا ہے دوائیاں لینے میں لگ جاتا ہے تو اس کے دوسرے مسائل سامنے آ جاتا ہے کبھی گرمی کیا مسئلہ کبھی کم کیا مسئلہ لیکن جب برکت آ جاتی ہے تو یہ تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مال کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے اور وہ مال مہینے تک چل جاتا ہے اور ایسی ایک صورت جس کام صورت کوثر کے نام سے جانتے ہیں اگر اس کو کسی بھی چیز پر پڑھا جائے تو اس کی وجہ سے بھی برکت آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی برکت آ جاتی ہے ایسی ہی درود شریف جو ہے وہ اس کا بار بار پڑھنا جو ہے یہ بھی کسی کارگل وظیفے سے کم نہیں ہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے لیکن بہترین بات یہ ہے کہ آپ صرف وضاعف کی اوپر ہی دروسہ نہ کریں بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنی محنت بھی کریں علاق طریقے سے رزق جو ہے وہ آئے گا اللہ کے بندوں کی حقوق ضائع نہ کریں اللہ تعالی جو ہے آپ کے لئے نت نئے دروازے کھولتا جائے اور آپ بھی سمجھے نہ پائیں گے کہ میرے پاس اتنا مال کہاں سے آ رہا ہے تو دی ویورز بدھ کا دن ہے اور یہ باکہ مال قرآن کی یہ صورت یہ باتیں اس لئے میں نے کیا کہ کچھ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں اللہ ایسے کیوں کرتا ہے سب کو پیدا کیا ہے تو رزق کم ہونا زیاد ہونا یہ میرے مالک کی مرضی ہے وہ جس حال میں چاہے آپ سے مجھ سے امتحان لے جس حال میں چاہے ہمیں رکھے کون ہے اس رب سے پوچھنے والا کہ یا اللہ تو نے رزق کیوں کم دیا وہ چاہے تو ایک کوری کا بھی محتاج کر دے وہ بھی نہ دے وہ چاہے تو کروڑوں لاکھوں کی صورت میں دے دے بس دو مختصر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں دینا چاہتا ہوں ایک صبر اور شکر کرنے والے بن جائیں جتنا ہوں اس پہ شکر ادا کریں اس پر شکر کریں اس پر روئے نہ کہ تھوڑا ہے کم ہے بس اس پہ شکر کرتے رہیں اور دوسری بات اگر اللہ نے دیا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کریں اللہ کریم اشاعت فرماتا ہے لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا عَزِيدَنَّكُمْ لوگوں جو جو ہے شکر ادا کرتے ہیں انہیں اور زیادتی عطا کی جاتی ہے زیادہ دیا جاتا ہے تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمن میں آ چکی ہوں گی تو میں یہ عمل مختصر سا جو قرآن کی صورت صورت اخلاص یہ ایسی صورت ہے اس کے حیران کن فوائد ہے رزق دروازے توڑ کر آئے گا ہر دلی مراد اور جائز خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ جو چاہوگے ملے گا یہ خاص عمل آپ نے ضرور کرنا ہے کس طرح عمل کرنا ہے کہ آپ نے بدھ والدیں دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں اور دو رکعت نماز نفل ادا جو آپ نے کرنے ہیں ان کے اندر دونوں جو ہے کیا نا میں رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے صرف ایک ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور نفلوں کی نیت کیا کرنی ہے دو رکعت نماز نفل حاجت واس اللہ تعالی کی بندگی اللہ تعالی کی مو قبلہ شریف کی طرف اللہ حق پڑھ گئے اب اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آپ دو رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو قبلہ شریف کی طرف آپ نے مو کر کے سات قدم برنے ہیں اور ہر قدم پر آپ نے ایک مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللہُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَا یعنی کہ ساتھ پہلے دو رکعت نماز نفل حاجت ان کے اندر دونوں رکعتوں میں صورت اخلاص اور اس کے بعد جب سلام پھیر لیں آپ نے قبلہ شریف کی طرف سات قدم اٹھانے ہیں سیون ہر قدم پہ ایک مرتبہ جو ہے صورت اخلاص پڑھنی ہے اور یہ سارا عمل شروع کرنے اور آخر تک اول آخر آپ نے سات سات مرتبہ درودِ پاگ بھی پڑھنے ہیں ہاں جی آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے تو اس پر صورت اخلاص اور اپنی رزل کے لیے وہاں دعا کرنی ہے کوشش کریں کہ اپنی خالی جھولی کو عثمان کی طرف اللہ کی برگاہ میں اٹھائیں کہ یا رب کریم تو ہی مالک کی قدوس ہے تجھی بے توقع ہے میری اس خالی جھولی کو واپس نہ کر اس صورت کا صدقہ جس میں تیری وعدہ نیت کا ڈنکہ بج رہا ہے تیری وعدہ نیت ہے اس کے صدقے مجھے رزق دے رزق دے ہر قدم پہ جب آپ ایک بچے کی طرح نا جب ایک بچہ زد کرتا ہے نا ماں کے سامنے تو زد کے اس کی ماں اس کی زد کے آگے مجبور ہو جاتی ہے اس کی حاجت پوری کرتی ہے تو ہم یہاں بس ایک سمجھے کہ مجذوب ٹائپ ایک آجز بن کر ایک غریب مسکین اور فقیر و درویش بن کر اپنے غرب کو پکاریں گے ہر قدم پہ اپنے رب کی حضور یا اللہ خرم فرما دے یا اللہ مربانی فرما دے یا اللہ خیر فرما دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دیکھنا اس عمل کی کتنے فائدے ہیں کتنے اس عمل کی برکتیں ہیں جو آپ کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے اور رزق غیب سے آئے گا رزق دروازے توڑ کر آئے گا اور اللہ کریم آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے سورت اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً اَحَدْ میں نے اس وجہ سے سورت پڑھی ہے تاکہ آپ کا لفظ غلطی ہو وہ ختم ہو جائے تو عجیبی ورز اللہ کریم آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو اللہ کریم دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرمائے تو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا میرا مالک آپ کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ